بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین نار آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم جناب عزت ماب شہباز شریف صاحب ایک انتہائی اہم کانفرنس میں شرقت کے لیے تشریف فرما ہیں وہاں پر اہم ترین اس ریجن اس خطے کے ممالک کے تمام تر سربراہان مملکت کے درمیان شہباز شریف ایک چمکتے دمکتے ستارے کی طرح موجود ہیں اور جو ویڈیوز ہیں جو تصاویر آ رہی ہیں انہوں نے خیر بڑا اچھا خاصا واضح کر دیا اور عوام نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ شباز شریف صاحب وہاں پر کیا حرکات کرتے پائے گئے ہیں اب یہاں پر کچھ اور چیزیں ہیں ایک جانب تو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے جھنڈے گاڑ دیئے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو مبارک بادے موصول ہونا شروع ہو چکی ہیں اور شہباز شریف اور صدر ولادمر پوٹن کے درمیان جو ملاقات ہے اس کی اصل ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ ویڈیوز کے بعد جو رہی صحیح قصر ہے وہ تصاویر نے نکال دیا اب اس سارے معاملے کے اندر جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ دو تین چیزیں آپ نے بڑی بیسک سمجھ لینی ہے ایک جانب تو ملک کی عزت ہوتی ہے اور ملک کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں بائی لیٹرل ریلیشنز ہوتے ہیں وہیں دوسری جانب ملک کے رہنما کی اپنی بھی ورث ہوتی ہے بہت سے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ایون جب شہباز شریف صاحب عرب ممالک کے دورے پر گئے وہاں پر انہیں ویسا پروٹوکول نہیں دیا گیا یو اے ای کی مثال سب کے سامنے ہے جس طرح کا پروٹوکول عمران خان صاحب کو دیا گیا لیکن اس کے باوجود عرب ممالک نے ان کا گرم جوشی کے ساتھ ویلکم بھی کیا اب آگے ان کی اپنی عرکتیں ہیں کہ یہ ان میٹنگز کے اندر اپنے مفرور بیٹے کو بھی بٹھا دیں اور وہ سٹیٹ لیول کی میٹنگز کے اندر بیٹھے وہ آدمی جو کہتا ہے میں پاکستان کو جواب دے نہیں ہوں پاکستان کا شہری نہیں ہوں نواز شریف صاحب کے بچے آ کے بھی پاکستان کی ریاست کے معاملات ڈسکس ہوتے ہوئے سنیں تو اس سے جو امج جاتی ہے وہ سب کے سامنے ہے اور آپ خود اپنے ملک کی عزت کم کرتے ہیں آپ کے ملک کی عزت کوئی اور کم نہیں کرتا کوئی آپ کی کم یا زیادہ عزت نہیں کرتا یہ کچھ بڑی بنیادی چیزیں ہیں ایون جب عرب کا دورہ کر رہے تھے سعودی عربیہ شباہ شریف صاحب گئے اس سے پہلے میں نے اپنے خصوصی وی لاغ کیا کہ ان کے ایک سابق سفیرنی الاریبیا جو ان کا سٹیٹ رن میڈیا آٹلٹ ہے اس میں یہ بات کہی کہ سعودی عرب کے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں ہم تو آپ کے آنڈ ڈکٹیٹر بھی آئے تو اس کی عزت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں اس کا مطلب ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں یعنی انہیں بھی یہ ایک طرح کی ایکسکیوز یا ایک ناریٹیو بلڈنگ کرنے کی ضرورت پڑ گئی تھی اور آپ کو پتہ ہے کیوں پڑ گئی تھی کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کی غیر مقبول ترین حکومت ہے اور اس حکومت کے پیچھے اس عوام کی طاقت نہیں ہے اور پھر آگے سے شباہ شریف صاحب خود بھی وہاں پر بڑے امبارسنگ مومنٹس بھی ہوئے اور سپیشلی جو پہلی ویڈیو جاری کی گئی پی ٹی وی کی طرف سے اس میں اترے ہوئے چہرے ایسے لگ رہا تھا تیاری کے بغیر بیٹھے ہوئے اور عجیب و غریب صورتحال اور اب ایک چیز بڑی واضح ہے کہ پاکستان کا وزیراعظم جائے تو چینی صدر بھی آپ سے اچھی ملاقات کرے گا روسی صدر بھی آپ سے بہترین ملاقات کرے گا اور اس کے ساتھ تمام تر وہ ممالک جن کے آپ کے ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں وہ آپ کے ساتھ گرم جوشی سے ملیں گے بھی آپ کے ساتھ ڈیلز بھی آگے بڑھیں گی کسی ایک شخص کی وجہ سے عمران خم کے جانے یا آنے کی وجہ سے ممالک ممالک کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرتے یہ بڑی بنیابدی چیز ہے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے اور یہ بڑی خوشائند چیز بھی ہے اب یہاں پر کچھ تصاویر منظر عام پر آئی ہیں سب سے پہلے تو ایک ویڈیو جو ہے نون لیگ کی طرف سے لائی جاری ہے کہ جی کمپلیٹ ویڈیو آف پرائیم منسٹر شباہ شریف میٹنگ ویڈ رشیان پریزیڈنٹ پلادویر پوٹن اب جو نون لیگ ایک نیرٹیب بلڈنگ اور ڈیمج کنٹرول کی کوشش کر رہی ہے اس میں انہوں نے شباہ شریف صاحب کے پوٹن کے ساتھ ہاتھ ملاتے گرم جوشی کے ساتھ ملتے ہوئے بھی لگا دی اور پھر بیچ میں ایک کٹ لگایا جس میں وہ جو امبارسنگ مومنٹ تھا جس میں وہ مائک لگا رہے تھے اور ان سے وہ مائک نہیں لگ رہا تھا اپنا وہ جو ٹرانسلیشن کے لیے روس اور چین اور اس طرح کے ممالک غلام تو ہوتے نہیں ہیں کہ وہ انگریزی میں بات کریں تو وہ اپنی مادری زبان میں بات کرتے ہیں چاہے آگے جو مرضی ہو اب یہاں پر کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئیں اور ان کے حوالے سے باقی تمام تر چیزیں اب کچھ تصاویر جو ہیں انہیں ڈیمج کنٹرول کے لیے وہاں پر نون لیگ شیئر کر رہی ہے کہ جی سارے شہباہ شریف صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں سارے شہباہ شریف صاحب کو جی پروٹیکول دے رہے ہیں مبارک بادے یہ وہ ڈیمج جو ہونا تھا خیر آپ نے ایمج کو اور اوورال پہنچا دیا الیکٹڈ مرسز سیلیکٹڈ کا جو ایک پاکستان کی پوری نیشن بات کر رہی ہے میں یہ بات نہیں کر رہا اور بڑے کمپیرزنز آ رہے ہیں سے پہلے سعودی عرب کے دورے پر کمپیرزن میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا یو اے ای کے دورے پر ہم نے اپنے چینل کے ذریعے جو کمپیرزن ہے کہ انہوں نے اپنا ایک نارمل سا منسٹر جو ہے وہ بھیج دیا امپورٹنٹ منسٹر بھی نہیں بھیجا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹرکی کے اندر بھی کچھ اس طرح کے مومنٹس آئے وہاں پر بھی شہباہ شریف صاحب کے اوپر مبیجنہ طور پر سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے یہ الیگیشن بھی لگایا کہ وہ وہاں پر سولر پینلز اپنے بیٹے کے کارو جب آپ اس طرح کی چیزیں اگر خبر بھی چل پڑے جو ہوں یا نہ ہوں تو آپ کا جو ملک ہے اور آپ کی جو اپنا دیکھیں ایک فانڈیشن ہوتی ہے آپ جب مضبوط پیروں پر کھڑے ہوں شباہ شریف صاحب کو انتونیو گتریس کے سامنے یہ کیوں کہنا پڑا یو انسیکٹری جنرل کے سامنے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ سلاب زدگان پر ہی خرچ ہوگا یہ کتنی عجیب سی بات ہے یعنی یہ چور کی داڑی میں تنکا اگلا آپ پہ شک کر رہا ہے پھر اس کا یہی مطلب نکلتا ہے اور تو ہم کوئی مطلب اس میں سے نہیں نکال سکتے اب یہاں پر کچھ تصاویر بھی شیئر کی جا رہی ہیں کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ بھی شیئر کی جا رہی ہیں کہ شباہ شریف صاحب جی بڑے خوشگوار ماحول میں بیٹھے ہیں شباہ شریف صاحب پوری دنیا چار سال کے بعد پاکستان جو ہے یہ پی ایم ایل این آفیشل نے ایک تصویر لگائی جس میں یہ سارے ڈینر کر رہے ہیں خیر یہ میں تو پوری تصویر آپ کے سامنے لگاؤں گا انہوں نے باقی سب کو بلیک این وائٹ کر کے شباہ شریف صاحب ایسے کھڑے ہیں سب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں لائن میں اور اس کے اوپر خیر سوشل میڈیا پر ٹرولنگ تو ہو رہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے اس میں میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کیونکہ ہمارے اختلافات ہماری تنقید ہمارے ملک کی حد تک ہوتی جب کوئی پرائی منسٹر ہمارا باہر جاتا ہے یقین مانے ہمیں برا لگتا ہے وہاں پہ کوئی امبارسنگ مومنٹ ہو چاہے وہ شباہ شریف ہو چاہے وہ نواز شریف ہو باما کے سامنے عجیب و غریب برکتیں کر رہا ہو ہمیں برا لگتا ہے ہمیں غصہ یہ سیکنڈری ہے وہ جب آپ واپس آئیں گے ہم تنقید کریں گے لیکن ایسے معاملات کے اوپر منحسل قوم پاکستانی ہمیں رنج بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم تو اپنے پاکستان کے تشخص کے لیے کام کر رہے ہیں ہم تو ہمارے لیے تو پہلی پریفرنس ہمارا پاکستان ہے ریاست ہے اور پی ایم ایل این اب جی ڈیمیج کنٹرول کرنا شروع کر چکی ہے کہ جی مبارک بادیں آ رہی ہیں یہ ہو رہا ہے وہ رہتماعیاں پھیر دی ہیں اور جی دھوان اٹھ رہا ہے جلنے کی بو آ رہی ہے ان کے سوشل میڈیا کے ایکٹویس جو ہیں وہ میدان میں آ چکے ہیں ان کے کچھ وظیفہ خور صحافی اب وہاں پر ڈیمج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں بھی خیر تفریق ہے کچھ مریم نواز والے صحافی چوب بیٹھے ہیں جو شباز شریف گروپ کے صحافی ہیں وہ اس وقت ڈیمج کنٹرول کر رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آفٹر فور لانگ یئرز چار طویل سالوں کے بعد پاکستان ایک ایسا لیڈر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے جسے پوری دنیا عزت کرتی ہے جسے پوری دنیا ریسپیکٹ اور عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اگر یہ جملہ آپ کو حضم ہو رہا ہے کہ پاکستان کو چار سال بعد ایک ایسا لیڈر مل گیا ہے جس کی پوری دنیا عزت کر رہی ہے اگر آپ کو یہ جملہ حضم ہوا ہے تو ہو جائے مجھے نہیں یہ حضم ہوا اور اس کے اوپر یہ مجھے ایک سرکیسٹک پوسٹ تو لگ سکتی ہے یہ تنس تو اسے تسلیم کیا جا سکتا ہے یہ حقائق کے بہت دور ہے اور بلا شبہ عمران خان صاحب کی جس طرح سے ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالسی کی چیز تھی جس میں ان کی ہر جگہ عزت کی جاتی تھی ہر بندہ عمران خان کی عزت کرتا ہے تو شباہ شریف صاحب جو ہیں ان کے والے سے وہ ڈاکٹرڈ کلپس جہاں پر جو انبیرسنگ مومنٹس ہیں انہیں مائنس کر کے اویسلی آپ جب کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ سمائل تو کرتے ہیں یہ تو نہیں کہ اگلا غصے میں ہوگا آپ کے اوپر چڑھ دوڑے گا اب اس سے ایک پورا نیاریٹیب بلڈ کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن بھارت آپ کا مزاک اڑا رہا ہے آپ کے وہ جو ایک ایونٹ تھا اور اس کے علاوہ جو آپ کے اترے ہوئے چہرے تھے انپریپیرڈ آپ کو بٹھایا گیا اس کے اوپر آپ کا پوری دنیا کے اندر عجیب و غریب صورت عال بنی ہویا ہر جگہ پر مزاک اڑ رہا ہے اور پاکستان کا مزاک اڑ رہا ہے that's the reason جب آپ نے بھارت کے ساتھ ابھی ٹریڈ کی بات کی کہ ہم نے ٹیمانٹر اور ارپیاز لینے ہیں پتہ ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ہمارے وزیراعظم کے کارٹون بنائے اور اسے ٹیمانٹر والی ریڈی پکڑا دی اور کہا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ بھیکارستان ہے یہ یہ reasons سلاش کر رہا ہے ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنے کی ہمیں نہیں ضرورت ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنے کی ہمارا ایک اصولی موقف تھا آپ کا بھی میں وزیراعظانہ کہتا ہے نہیں جی ٹیمانٹر ہم مر جائیں گے ٹیمانٹروں کے بغیر غیرت کے بغیر یہ قوم مر جائے گی تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی important ہے میں کئی اور نکل جاؤں گا لیکن یہ معاملات تھے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات